عالی رسول اولاد غوثی آزم نبی ریعہ امام حسین سرکار غوثی آزم کی گھر کے آنگن کا ایک خوبصورت غلاب باگی جے کا ایک حسین مہتہ ہوا غلاب ممبر شریف کے مسکر آ رہا ہے حقیقت یہی ہے کہ ہر درد کے گناہگاروں کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی حقیقت یہی ہے کہ ان بزرگوں کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ جس باگی جے کا غلاب یہ ہے باگی جوں کے سردار کا حال کیا ہوگا سرکار غوثی آزم کی مقام کیا ہوں گے ایک شاعر نے کہا تھا خدا کی رحمتوں نے تھپ کیا دی اور سہلایا کہ جس کو موسیٰ جنگی دوست نے بھی خوب پہلایا تلاوت کی بہارے ایسی چھائی ماں کے آچل میں شیکم میں رہ کے بچہ حافظ قرآن جانے انجمن کے ساتھ شخصیت اور حیثیت سے بیٹھا ہوا وہ عظیم ہمارا خوبصورت مہمان جن کو اتنا بڑا پاور اتنے مرتبے اتنے عزت و وقت ملی مگر اس کے باوجود بھی حضور اللہمہ سید صاحب قبلہ کی بھی محبت اخلاص بچوں پہ شفقت پڑوں کا پیار محبت کے ساتھ یہ ایک پیغام دیتے ہیں ہم نے کہا حضور جتنے شہرت آپ کی ہے لوگوں کی آنکھیں بلند ہو جاتی ہیں لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں تو اللہمہ سید صاحب نے ایک جملہ کہا تھا جمال اختر ہوش میں آؤ جس نے بھی اپنے صحتوں عمل پہ کیا گھمن بربادیوں کا اس کا ذریعہ بنا گھمن مبقوس مصطفیٰ ہوئے دنیا میں جس گھڑی ایک پل میں چور چور ہوا کفر کا گھمن اکتم کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اکتم خاموش بیٹھے ہیں جب آلی کا بیٹا بیٹا ہے ہاتھ اٹھا کر یہ آلی تو کہہ دیجئے کیا جائے گا آپ کا کیا بگلے گا ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے سینہ طاقتور ہو جائے گا زبان میں شرینی آ جائے گی آنکھوں میں نور آ جائے گا پیشانی میں چمک آ جائے گی جب مولا علی کے بیٹے کی آمد کی استقبال میں علی کا نام نار کنارہ لگائیں گے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر ایک مطبع بلند آباس سے کہتے ہیں سرہا یا علی میاں جب یہ کلندر بولتا ہے علی کا فائض اندر بولتا ہے علی کا نام ان محفلوں میں مقدر کا سکندر بولتا ہے علی کا نام ان محفلوں میں مقدر کا سکندر بولتا ہے اسی شاعر نے کہا تھا کہ علی کے لانٹ لے دیور دکھا کے چلتا ہے شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے سرکار مولا حسین کی شہزادے جس کے بارے میں لغنو کا ایک شاعر نے کہا تھا حشر کے دن ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا جب شفی بن کر کھڑا شمسد دہا ہو جائے گا ایک ہی سجدہ کیا تھا سوچ کر شبیر نے دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا آئیے اسی عظیم الورتبت شکشیت کے قرآن دو کا ایک خوبصورت سنہرہ چاند خطیب انقلاب آفری خطیب الملک سناجت الہند پیر طریقت جس کے چہرے کی چمک جس کے آواز کی کھنک جس کے چہرے کی خوبصورتی یہ اشارہ کر رہی ہے کہ غوثِ آزم کا لال احساب ہو سکتا ہے تو پیروں کے پیر شہنشاہِ علیہ کا حال کیا ہوگا آئیے اسی سرکار غوثِ آزم کے گھر سے تعلق رکھنے والا اس قبیلے کا ایک خوبصورت سالار خطیب اہل سنت علامہ سید مقیم الرحمان صلی اللہ کی بارگاہ میں چلیں مگر اس سے پہلے قسم ہے آپ کو اپنے ماں باپ کی اگر واقعی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سیمٹ کے آپ لوگ جو پیچھے ہیں آئیے ذرا قریب آجائیے ورنہ ہم مائک میں چھوڑنے والے ہیں آج آئیے ذرا محبت کے ساتھ آگے آئیے یہ تیور ہے آپ کا چہاں جو پایا ہے وہ ہی بیٹھا ہے بھائی نبی کے نام کے مرم بے محفل میں بیٹھے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر جو کنارے بیٹھے ہیں پھرنا سٹیے نہ چچا ایک آدمی آرام سے لیٹا ہوا ہے بھائی صاحب ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے پڑھائی سے لکھائی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کتابیں اتنی ہوتی ہیں کہ بستہ ٹوٹ جاتا ہے گزب کی طن درستی ہے میرے بھائی صاحب کی جسی رکشے پہ بیٹھتے ہیں وہ رکشہ ٹوٹ جاتا ہے موٹا تنگڑا اسٹرونگ آدمی بیٹھا ہے آلِ رسول کی اولاد کے نام پر بولا رہے ہیں جب آئیے نا قریب آئیے نا کرسے لے کے سب یہ دولت ہیں سمٹیے محبت کے ساتھ کہاں آگئے بھائی کدھر آگے محبت اور اخوت کے ساتھ اقلیت کے ساتھ آلِ رسول کا استقبال جو جتنی بلند آواز میں کرے گا محبت مجھے یقین ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اتنی مضبوطی آ جائے گی اٹھائے ہاتھ اور لگائے آلِ رسول کا نعرہ نور بن کے دیکھ جو ہو سکے تو پیار کا دستور بن کے دیکھ تجھ کو اگر نگاہ سے گرنے کا شوق ہے سیدھی سی بات ہے ذرا مغرور بن کے دیکھ تمہارا غمن تمہاری جگہ مبارک بچہ لوگ اچھے لوگ تھے آگئے اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے آئیے ذرا استقبال کیجئے ہاتھ اٹھائیے آلِ رسول کا نعرہ لگائیے کمیٹی والوں کو سلام آپ سب کو سلام محبت کے ساتھ آواز بلند نعرہ تقبیر بہت اچھا لگا بس تھوڑی سی آواز اور بلند کر دے بڑی مہربانی ہوگا نعرہ تقبیر بڑی شگریہ آپ کا مجھ پہ بہت مہربانی آگئی تھوڑی سی اور آواز بلند ہو جائے آلِ رسول کا استقبال کر رہے ہیں مولانا آتے ہیں جلسہ کامیاب ہوتا ہے مفتی آتے ہیں جلسہ کامیاب ہوتا ہے آلِ رسول آتے ہیں جلسہ قبول ہو جاتا ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت آنا تیرا مبارک تشریف لانے والے خوش ہو رہے ہیں سارے جلسہ کرانے والے